اسلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی ویڈیو میں ٹھیوٹا رف اور گاڑی ہے اس گاڑی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی انجن کی سٹارٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے تو اسی گاڑی کے بارے میں یہ پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے پارٹ ون جو ہے وہ ہم بنا چکے ہیں اس میں ہم نے ڈائیگنوز کیا تھا کہ کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی سٹارٹنگ اگر لمبی ہو تو سب سے پہلے آپ کیا چیز چیک کریں اور آپ کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی سٹارٹنگ کا مسئلہ کیا ہے تو اس میں ہم نے جی فیول گیج کی مدد سے اس کی سٹارٹنگ کو چیک کیا تھا اس فیول کا جو پمپ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے آپ چیک کریں اگر اس کا پریشر صحیح ہو یا اس کا پریشر لیک ہو تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ اسی گاڑے کا فیول فیلٹر یا پمپ وغیرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو اندل نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے تو یہ دیکھیں جی فیول گیج ہم نے اس کو لگائی ہے اس کا پریشر جو ہے فیول پمپ کا تین بار تھا بلکل ہو کے ہے صحیح فیول پمپ جو ہوتا ہے اس کا پریشر تین بار سے اوپر ہی ہونا چاہیے اگر تین بار سے کم ہو تو وہ پریشر صحیح نہیں ہوتا وہ فیول پمپ جو ہے خراب ہوتا ہے لیکن جب ہم اس گاڑی کو انجن کو آف کرتے ہیں تو پریشر بلکل زیرو پر چلا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو زیرو پر نہیں جانا چاہیے اس کو کم از کم دو بار پر یا دو بار سے کچھ کم پر رکھ جانا چاہیے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ زیرو پر جاتا ہے تو اس کا پریشر جو ہے وہ لیک ہے تو اس کا پریشر کو ڈیاگنوز کرنے کے لیے ہمیں کہ وہ کہاں سے لیک ہے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں اس کا فیول ٹینک جو ہے اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے اس کے فیول پمپ کو ریموو کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی جو فیول پمپ اور فیلٹر کی اسمبلی ہے اس کو کھولیں گے پہلی ویڈیو میں کمپلیٹ معلومات کے ساتھ انفرمیشن کے ساتھ میں اس سب کام کو کر چکا ہوں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح ٹینکی کو کھولنے اور کس طرح سے فیول فیلٹر یا پمپ وغیرہ کو ریموو کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی فیلٹر کو ہم نے ریموو کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہوا کی مدد سے ٹیسٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں پریشر جو ہے پائپ میں بالکل بھی جمع نہیں ہو رہا ہے حالانکہ اس کو جمع ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے پریشر جو ہے اس کا باہر نکل رہا تھا تو آپ بھی اس طرح جب فیلٹر کو ریموو کریں تو اس کو پائپ کو ہوا کے ذریعے آپ ٹیسٹ کر لیں بعض کاتی یہ پائپ ہی خراب ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں جی اس میں اس کی اورنگ جو ہوتی ہے وہ خراب ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اب اس کی ہم جو اورنگ ہے یہ تو نیو لگائیں گے لیکن یہ آپ فیلٹر بھی دیکھیں اس کی اس کے فیلٹر جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ حالت خراب ہے اس میں بہت زیادہ ڈست اور مٹی جو ہے جمع ہوئی ہے یہ اس کا جی نیا فیلٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین ہے اور بلکل اوکے اب ہم اس کے نئے فیلٹر کو لگانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے دوستو اسی طرح سے صفائی کریں جو بھی پرانے پارٹ سافنے لگانے ہیں ان کو صحیح طرح سے صاف کر لیں اور پٹرول کے اندر اگر کچھرا ہو زیادہ تو اس کو بھی نکال کر آپ تو ٹینکی کو اندر سے اچھی طرح سے صاف کریں اس کے بعد ہی آپ نیا فیلٹر وغیرہ لگائیں تو یہ جی اس کا فیول پمپ ہے اور فیول پمپ کی یہ نیچے سے جالی ہے اس کو آپ صاف کر کے ہی دوبارہ سے لگا سکتے ہیں یہ نیو فیلٹر کے ساتھ نہیں آتی ہے نیو جالی یہ فیول پمپ کے ساتھ آتی ہے تو ہم اس ویڈیو میں اس کا فیول فیلٹر ہی تبدیل کریں گے اس لیے ہم اس جالی کو صاف کر کے دوبارہ سے انسٹال کر دیں گے تو یہ اس کا فیول فیلٹر ہے جی اور یہ اس میں اور رنگ جو ہے یہ ہی اس میں بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ یہ صحیح طرح سے نہ لگائیں تو اسی کی وجہ سے بعد میں مسئلہ ہوتا ہے سٹارٹنگ میں تو اس کو جی اور رنگ جب میکینیکل کام میں کہیں پر بھی استعمال ہو تو اس کو لگاتے وقت آئل جو ہے لگانا بلکل ضروری ہوتا ہے تو آئل آپ اس کو کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ پھر صحیح طرح سے بیٹھتی نہیں ہے تو یا ٹیڑی لگ جاتی ہے یا کٹ جاتی ہے مثلا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس طرح سے کام صحیح یقیناً اچھا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یقین نہیں ہوتا ہے کہ کام صحیح ہوا یا نہیں ہوا ہے لیکن یہ جب آپ اور رنگ لگائیں اور اس کو آئل جو ہے لگا لیں تو اس کے بعد اب آپ انسٹال کریں تو انسٹال کرتے وقت بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلکل صحیح فکس ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ابھی آپ اس کو جب لگائیں گے تو دیکھنا آپ کو آواز بھی آئے گی جب صحیح طرح سے وہ فکس ہو یہ آواز جو ہوتی ہے یہ آواز آنا یہ مطلب یقین ہو جاتا ہے جب یہ آواز آ جائے کہ بلکل صحیح طرح سے بیٹھ چکی ہے اگر آپ کو شک ہو کہ صحیح نہیں بیٹھی ہے یا ٹیڑی ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے کھول کر اچھی طرح سے لگا لیں تو ہی کام آپ کا صحیح ہوگا تو اس طرح یہ اس کا فیول پمپ جو ہے ہم نے لگا دی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کا نیچے سے فیول پمپ کا جو کپ ہوتا ہے اسمبلی مکمل ہوتی ہے اس کو جوڑتے ہیں یہ اس کی وائر ہے وائر کا سوچ بھی بہت اچھی طرح سے دیکھ کر لگانا چاہیے اگر وہ بھی لوز ہو تو بھی آپ کی گاڑی کی سٹارٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے سوچ جو ہے وہ بلکل صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد یہ اس کی اسمبلی ہے یہاں پر اس میں سپرنگ آتا ہے یہ سپرنگ جو ہے لگا لیں اور اس کے بعد اس میں نیچے لاک آتے ہیں وہ لاک لگانے ہوتے ہیں تب ہی اپنی جگہ پر فکس رہتا ہے اگر یہ سپرنگ وغیرہ نہ ہو تو جب یا گم ہو جائیں یا اگر آپ ان کو نہ لگائیں تو پھر فیلٹر جو ہے بعد میں صحیح نیچے ٹینکی کے ساتھ جو ہے فکس ہو کر نہیں رہتا ہے تھوڑا اوپر اٹھ جاتا ہے تو اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب گیج آپ کو پٹرول بتا رہی ہوگی کہ آپ کی ٹینکی میں پٹرول ابھی باقی ہے لیکن وہ اس فیلٹر تک یا اس کے پمپ تک نہیں پہنچ رہا ہوگا یہ سپرنگ نہ ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جائے گا تو گاڑی آپ کی سٹارٹنگ نہیں کرے گی اور میسنگ بھی کرے گی تو یہ جی اس کا لاک ہے یہ دیکھیں اور یہ جو اوپر والا کپ ہے یہ اس میں کچھ اس طرح سے آئے گا جس طرح سے آپ کھولیں جب بھی آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو جب آپ اس کو ریموو کرتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ریموو کیا وہ کیسے لگا ہوا تھا تو اس کے بعد آپ جس طرح آپ نے کھولا ہو اسی طرح لگانے کی کوشش کریں تو آپ کا کام ہمیشہ صحیح ہی ہوگا انشاءاللہ تو وہ فیول فیلٹر کو دوستو تقریباً چالیس یا پچاس ہزار کلومیٹر کے بعد تبدیل کر دینا چاہیے اگر آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو لیکن جب بھی آپ سروس کرائیں تو اس کا فیول فیلٹر جو ہے اس کو بھی تبدیل کروانا چاہیے اگر آپ فیول فیلٹر کو تبدیل کرواتے رہتے ہیں تو پھر اس کے فیول انجیکٹر وغیرہ جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور گاڑی کی سٹارٹنگ اور اس کی پک جو ہے ہمیشہ صحیح رہتی ہے اگر آپ فیلٹر کو تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر انجیکٹر بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اور انگچی ہے اس کے اوپر جو فیٹنگ آتی ہے اس کو بھی ہم نے آئل لگا لی ہے کوئی بھی جہاں پر بھی پلاسٹک کا یہ رنگ وغیرہ لگتی ہیں اس کو آئل ہی لگا لیں آپ تو ہی وہ اپنی جگہ پر صحیح طرح سے بیٹھتی ہیں اور یہ اس کا ایک نیچے پائپ ہے جو کہ سب گاڑیوں میں نہیں ہوتا ہے لیکن ٹیوٹا رف فور اور ٹیوٹا پریویا میں تقریباً یہ ہوتا ہے اس کے لئے اوپر اس میں نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر اس نے فٹ ہونا ہوتا ہے ان نشان کے برابر ہی رہ کر آپ اس کو فٹ کریں یا یہ اس کے اوپر جو فٹنگ آتی ہے اس میں بھی یہ کٹ کے نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں اور فلٹر کے اوپر اس کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر اس نے لگنا ہوتا ہے اگر وہیں پر لگے گی تب ہی اس کے بولٹس کے جو پلیس ہے وہ سیدھی ہوگی یا چوڑی اس کی جو ہے وہ سامنے آئے گی اگر یہ صحیح نہیں ہوگی تو تمام بولٹس جو ہیں ان کی چوڑی سامنے نہیں آئے گی ایک یا دو بولٹس اندر سے مس ہو جائیں گے تو یہ جی تمام بولٹس کو لگانے کے بعد پھر ان کو ٹائٹ کریں اگر آپ ان کو ایک کو لگا کر ٹائٹ کر دیں تو پھر کسی دوسرے بولٹس کی چوڑی جو ہے وہ ٹیڑی لگ جاتی ہے تو اس طرح بھی پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے اگر صحیح طرح سے ٹائٹ نہ ہو تو پٹرول جو ہے وہ لیک ہوتا ہے تو سب بولٹس کو لگانے کے بعد اس طرح بلکل برابر ان کو ٹائٹ کریں اس طرح سے ہمارا فیول فلٹر جو ہے وہ ریپلیس ہو چکا ہے اور یہ پائپ جو ہیں دوستو ان کے اندر بھی رنگ ہوتے ہیں اور رنگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی آئل لگا لیں اور باقی بھی جس جس جگہ پہ پائپ لگتے ہیں ان کے اندر آپ آئل لگا لیں تو وہ صحیح طرح سے انسٹال ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے گاڑی کے نیچے آتی ہیں تو ان کے اندر کافی پانی وغیرہ یا ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ اندر گھج جاتا ہے تو اس کی وجہ سے رنگ جو ہیں وہ خوشک ہوئی ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کو اسی طرح لگائیں اور وہ نہ صحیح طرح بیٹھیں تو ان کو زیادہ فورس کرنے سے پھر وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں اس لئے اگر آپ ان کو آئل لگا کر لگائیں تو پھر بلکل صحیح طرح سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی اور نہ ہی ڈیمج ہوں گی اور نہ ہی ان میں سے کوئی آئل وغیرہ یا جو پٹرول وغیرہ وہ لیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ انشاءاللہ پھر صحیح اپنی جگہ پر پریس ہو جائیں گی تو یہ جی اب ہم اس کے نیچے سے فیول کی ٹینکی کو انسٹال کرتے ہیں یہ اس کی ٹینکی جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ آتی ہے یہ اس میں صرف کیمرے کا ڈیفرنٹ ہے اگر فرنٹ کیمرے سے بنائیں تو وہ رائٹ سائیڈ پہ شو ہو رہی ہے اور اگر ریئر کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو لیفٹ سائیڈ پہ ہو رہی ہے تو یہ جی اس کی وائر جو ہے یہ اس کی گیج کی وائر تھی اور یہ والی اس میں فیول پمپ کو جو کرنٹ سپرائی کرتی ہے وہ وائر ہے تو اس کو بھی بلکل کوشش کریں کہ صحیح طرح سے بیٹھے آواز اس میں سے آئے لاک اس کا ہو تب ہی اس کو انسٹال کریں یا یقین کریں کہ بلکل اوکے ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد سائیڈوں پر جو پائے پہ ان کو لگاتے ہیں اور نیچے اس میں تین بیلٹ ہے ان بیلٹ کو لگانے کے بعد اس میں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کا پریشر جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے یہ جی اس کا پائے پہ یہ دیکھیں آئل وغیرہ لگانے سے ہی بلکل آپ ان کو صحیح طرح لگا سکتے ہیں اگر مکان جگہ جو ہے وہ تنگ بھی ہو تو بھی اگر آپ نے آئل وغیرہ لگایا یا صحیح طرح سے سوائی کی ہے تو وہ صحیح اپنی جگہ پر فکس ہو جاتا ہے اگر آئل نہ لگائیں تو پھر وہ اپنی جگہ پر صحیح طرح سے نہیں بیٹھتا ہے اور رنگیں جو اندر سے وہ ڈیمج ہو جاتی ہیں یہ اس کا مین پائپ ہے اس کو کلمپ لگا ہوا ہے دس نمبر کا اس کو بھی ہم نے لگا دیا اور یہ اس میں تین بیلٹ ہیں ان کو لگانے کے بعد ٹینکی ہماری انسٹال ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہے اب جی ہم گاڑی کو نیچے کرتے ہیں اور نیچے کرنے کے بعد ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مسئلہ آپ نے گاڑی کا دیکھا تھا کہ سٹارٹنگ اس کی لمبی تھی فیول پمپ جو ہے اس کا ہم نے اس کو گیج کی مدد سے ٹیسٹ کیا تو بلکل ہوکے تھا لیکن پریشر جو تھا انجن کو آف کرنے پر زیرو پر چلا جاتا تھا جو کے بعد میں دوبارہ انجن کو سٹارٹ کرنے پر انجن کی سٹارٹنگ لمبی کا سبب بنتا تھا تو یہ جی اب اس کی پہلی سٹارٹنگ ہے تو پہلی سٹارٹنگ کو لمبی ہونی ہے تو اس کے بعد اب اس کی دوسری سٹارٹنگ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پریشر اب تین بار سے اوپر ہے بلکل اوکے ہے تین پر بھی ہو تو پھر بھی اوکے ہے لیکن یہ تین سے زیادہ ہے تو بلکل صحیح پریشر ہے اب جی ہم انجن کو آف کرتے ہیں اور آف کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پریشر جو ہوا ہے کتھر جاتا ہے یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے آف کر کے سٹارٹ کی ہے تو اب ہم اس کو سٹارٹنگ جو ہے بلکل صحیح ہے گاڑی کی یہ دوسری سٹارٹنگ کی تھی تو بلکل اوکے ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ ایکسیلیٹر دینے سے بھی پریشر جو ہے بلکل اوکے ہے اور گاڑی کو انجن کو آف کرنے پر بھی پریشر جو ہے تین بار پر ہی رک رہا ہے اگر یہ تین بار سے نیچے دو پر بھی جا کر رکے یا دو سے بھی کچھ نیچے چلا جائے تو بھی بلکل صحیح ہوتا ہے اگر اب یہ تین بار پر رک رہا ہے تو گاڑی کو ہم دو تین گھنٹے بعد جو ہے سٹارٹ کریں تو پھر یہ تین سے اور نیچے چلا جائے گا یا ہم گاڑی کو ساری رات کھڑا رہنے دیں اور صبح کے ٹائم سٹارٹ کریں تو پھر بھی یہ زیرو پر نہیں جاتا تھوڑا سا اوپر رک جاتا ہے زیرو سے یا ایک بار سے کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ پریشر بلکل ہوکے ہوتا ہے اور سٹارٹنگ آپ کی صبح کے ٹائم تھنڈی گاڑی کی ہو یا گرم گاڑی کی ہو ہمیشہ بلکل صحیح ہوتی ہے اگر یہ پریشر لیک ہو تو آپ کی گاڑی کی سٹارٹنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے اگر وہ تھنڈی گاڑی سٹارٹ کریں آپ یا گرم گاڑی سٹارٹ کریں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اکسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمر سے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے کیونکہ میں اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہتا ہوں تو یہ ہماری ویڈیو اس طرح سے کمپلیٹ ہوئی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ